بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ احساس کالرشپ انلائن فارم میں اگر آپ نے غلطی کرنی ہے اور اس کو ٹیک کرنے کا طرقہ کار کیا ہوگا اس کو اپنے ٹیک کیسے کرنا ہے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ نے سبمیٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے کونسی چیز آپ نے غلط لیگز کو واپس کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بات تازہ چلوں میرے فیزون میں میری سکالرشپ ہو گئی ہے میں نے خود انلائن اپلیکیشن فارم جو تھا اس میں میں نے خود غلطی کی تھی میں نے ایڈیٹ اپ برد غلطی کیا اور اور بھی بہت سے میں نے غلطی کی اور بات میں میں نے ایڈیٹنگ بھی نہیں کی اور اس طرح میں نے سبمیٹ کیا تھا لیکن اس سبمیشنز جو ہے اس میں کوئی اثر نہیں پڑا اور میرا سکالرشپ جو ہے وہ ہو گیا ہے تو میں آج جو ہے اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے اس چیز پہ بات کروں گا کہ احساس سکالرشپ نے اگر آپ نے فلا فلا غلطی کر لی ہے ڈیٹ اپ برد غلط لکھا ہے یہ میٹر کرتی ہے یا نہیں کونسی غلطی آپ نے کر لی ہے اگر اس سے پرابلم نہیں ہوتا تو اس کو پھر آپ چھوڑ دے اس کو جو ہے سیلیکشنز کی اس میں ایڈیٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں فڑتا آپ کی سیلیکشن پہ اور کونسی چیز پہ اگر آپ نے غلطی کر لی ہے وہاں سے فرق فڑ سکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا کہ آپ نے کون سے ایسے طریقے ہیں اویلیبل طریقے ہیں جس سے جو ہے آپ سکالرشپ جو ہے یہ کرنٹلی جو آپ نے سب میٹ کیا ہے اس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم میں آپ کو بتاتا چلوں میں اساس کالرشپ کی ویف سائٹ پہ چلا جاتا ہوں وہاں سے جو ہے میں یہاں پہ میں نے کچھ غلطیا کر لی ہے اور اس کو میں فیر سے جو ہے دوہر آ رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح جو ہے آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنی ہے تو ابھی میں آپ کو طریقہ کار بھی بتا دوں گا اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں چلو کہ میں نے کون کون سی غلطی کیا اور اس کو میں کیسے ایڈیٹ کرتا ہوں میں آپ کو سلوشن جو ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پہ آواخر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے میں اس کو لاغ ان کرتا ہوں persever کے بعد جو ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا رہیتا ہوں کہ یہاں پہ کون سی چیز جب ہے اپنے کیسے کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ ریڈی جو یہ ایپلکیشن فارم جو ہے یہ سابٹ میٹ ہو گیا ہے اور اس کو اپنے ایڈٹ کیسے کرنا ہے دیکھیں جناب یہاں پہ اگر آپ نے یہاں پہ اسٹیڈس سیو ہوگا تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ سبمیٹڈ ہو گیا ہے تو اس میں بیجی پیر آپ نے ویو اینڈ ایڈٹ پہ کلک کرنا ہوگا ویو اینڈ ایڈٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا پر ایجام پل یہ پیج اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ پر ایجام پل میں نے دو ہزار ایک لکھنا تھا میں نے دو ہزار دو لکھا ہے تو جناب میرا ڈیٹ اپ بر جو ایکچول تھا وہ میں نے اپنے فیضون کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ہوا یہ جناب کہ میں نے یہاں پہ اس چیز میں غلطی کر لی تھی میں نے ڈیٹ جو تھا وہ غلط لکھا تھا پھر میں نے اس میں کوئی ایڈٹنگ نہیں کی تو ایج ای سی کی ٹیم جو ہے وہ اس چیزوں کو نہیں دیکھتی میرے بہت سے دوست انہوں نے اپنی والد کے سنائسی پہ جو ہے کر لیا تھا اپلائے ان کو ہو گیا ہے تو مین جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں سبمیٹڈ اپلیکیشن میں جو ہے آپ ایڈٹنگ نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو دوسرا طریقہ کار جو ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کرنا چاہو گے اناؤنسمنٹ پہ یہاں پہ کلک اپلائی نیو اپلیکیشن پہ تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں فار ایزاپل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک آپشن دیا جاتا ہے آپ نے سیوڈ اور سبمیٹڈ اپلیکیشن پہ ساکتے ہیں تو اس سے جو پیر وہی اپلیکیشن جو ہے وہ پیر سے آتا ہے آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتے آپ نے ایک بار سبمیٹ کر دیا ہے تو سلوشن کیا ہے سلوشن یہ ہے کہ آپ یا تو دوسری بار آپ بھی اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی سنائسی پہ ہو گیا ہے تو آپ ایک کام کریں آپ ایسے کریں کہ آپ جو آپ کی دوسری والد سنائسی ہے یا آپ کا وہ بائی جو ایڈیٹکیشن حاصل نہیں کر رہا تو ان کی اپلی ایسے پہ اپلائی کریں لیکن اس میں ضروری چیزیں جو ہے اس میں ڈیٹ آپ بہند اور آپ نے انکم زیادہ لکھنایا یا کم لکھایا جنب انکم زیادہ کم لکھے اور ایکسپنسز زیادہ لکھے اس میں کوئی فرق نہیں کرتا آچہ دوسری ڈیٹ آپ بہند سے کوئی فرق نہیں کرتا اور اس میں اور بھی جو بہت ضروری چیزیں ہیں اس سے بھی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ تصویر ہے آپ کی اور آپ کی ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ ہے اور انیورسٹی جو آپ نے ڈال لی ہوئی ہیں وہ ضروری ہوتا ہے اگر اس کو آپ نے صحیح ڈالا ہوا ہے تو آپ یہاں ایڈیٹ اس اپلیکیشن اگین اور آپ یہاں اس سمیٹ کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا خود ہو گیا ہے تو میں اس بحث پہ کہہ رہا ہوں آپ سے پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور سلوشن رہا چاہتے ہیں تو آپ کرسکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتے چنوں میں ادھر ادھر کے باتے نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ click apply پہ click کریں گے اپلیکشن اللہ دیگر اب جن لوگ کا ایڈیٹن ہے تو اس میں ایڈیٹن کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کا ایڈیٹن کے جگہ آپ کا نشانہ آتا ہے آپ سی پہ اپلیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ داؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کوئی اور option نہیں ہوتا and that's all thank you so much for watching this video if you have any question regarding سار scholarship or any other scholarship you can comments below you can whatsapp or facebook or instagram you can follow us thank you so much once again اللہ حافظ